کیا مرنے کے بعد کوئی کسی کے بدن پہ آ سکتا ہے ہوتا ہے ہاتھ کل کہتے ہیں کہ فلان ولی صاحب آئے ہیں فلان بزرگ میری بیٹی کے بدن پہ آئے تھے اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ کیا کوئی ولی کسی کے بدن پہ آ سکتے ہیں کیا حکم ہے اس کا شریعت میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کیا روح جو ہے واپس آ سکتے ہیں دنیا میں کسی کے جسم پہ سمجھئے گا میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے بعد مسئلہ آپ کا خود حل ہو جائے گا دیکھئے کیسے جب آدمی مر جاتا ہے دو حالتیں ہوتی ہیں یا تو وہ جنتی ہوگا یا جہنم ہی ہوگا ابھی جنت جہنم کا تو فیصلہ جانے کا ہوا نہیں ہے لیکن جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یہ ابھی گیا نہیں ہے جائے گا لیکن اس کو عذاب وغیرہ راحت وغیرہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جنتی ہوگا تو اس کو وہاں آرام ملے گا قبر میں سوال جواب سب جانتے ہیں آپ ہوتا ہے تو اگر وہ جہنمی ہوگا تو پھر قبر میں عذاب ہوگا اس کو سخت عذاب تو اب سمجھئے اگر کوئی انسان جہنمی ہے انسان مر گیا اب ہم کو تو پتہ نہیں ہے بھئی جنتی ہے جہنمی ہے ہم تو سمجھ رہے تھے بزرگ ہیں ولی ہیں ان کے عمل کیا ہے اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا وہ ہی جانتا ہے ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم تو اچھا گمان کر رہے ہیں اچھی سوچ رکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو اللہ کی ولی تھے اللہ ان کی مغفرت کرے دعا کرتے ہیں تو اب سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی انسان جہنمی ہے وہاں تو اس کو عذاب ہوگا وہاں فرشتے اس کی پٹائی کریں گے اگر وہ واپس آ جائے اس کی روح دنیا میں وہ کسی کے بدن پہ آ جائے دنیا میں گھومنے کے لئے آ جائے سیر و تفریح کرنے کے لئے آ جائے پھر عذاب کا وہاں کیا ہوگا کیا فرشتے اس کو چھوڑ دیں گے جاؤ تم گھومنے گھوم کے آ جاؤ دنیا سے تھوڑی در آرام کر کے آ جاؤ بہت تمہاری پٹائی ہو گئی اب تم جاؤ آرام کر کے آنا تھوڑی در ایسا ہوگا کیا وہاں تو عذاب ہی عذاب چلے گا اس کو وہاں سے آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا لہٰذا جو گنہگار ہیں وہ دعا ہی نہیں سکتے یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کتنی زبردست بات ہے اگر کوئی انسان جنتی ہے جنت والا ہے اب وہ تو وہاں آرام میں ہے وہاں تو وہ خسی کے حالت میں ہے اس دنیا پہ جو گندگی والی دنیا ہے جو بہت ہی مطلب گناہ کرنے والی جگہ جو دنیا ہے جو بہت ہی غلط جگہ ہے یہ دنیا یہاں پر آنا ہی نہیں چاہے گا وہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہوگا وہ کہے گا کہ میں تو اس جگہ پہ جاؤں گا نہیں بھائی دنیا تو وہاں گناہی گناہ کر رہے ہیں حضرات وہاں تو میں جانا ہی نہیں چاہتا وہ تو خود آئے گا ہی نہیں اب پتہ چلا میں کیا بتانا چاہتا ہوں روح دنیا میں اللہ اگر چاہے تو بھیج سکتے ہیں وہ تو اللہ کی قدرت کی بات ہے لیکن مرنے کے بعد واپس آنا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے وہ مانتے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے وہ سمجھئے اگر کوئی انسان دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا پھر آگے چل کے انسان من کے پیدا ہوگا دوبارہ غیر مسلموں کا کہنا ہے اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں اگر یہاں کوئی برا کام کیا ہوگا پہلے جنم میں اور بعد والے جنم میں کتہ بن جائے گا سور بن جائے گا جو جو اس کے حالت کے اعتبار سے لیکن کہتے ہیں کہ وہ آپس آ جائے گا دنیا میں پھر سے لیکن اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہاں پر اس کو جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا دنیا تو ختم ہے دنیا میں نہیں آسکتا پتا چلا کہ یہ جو دنیا میں آنے کی بات ہو رہی ہے کہ فلاں بزرگ آ جاتے ہیں فلاں ولی آ جاتے ہیں اور فلاں دن میں روح آتی ہے جمعیرات کو کہتے ہیں ہر جمعیرات میں روح گھر آتی ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے یا معتبر روایت سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے یہ سب عوام میں پھیلی ہوئی غلط باتیں ہیں کچھ حدیثیں جو موضوع ہیں جن کو گھڑ لی گئی ہیں ان باتوں کے لیے عوام جانتے نہیں ہیں حدیث سمجھ کے سمجھ رہی ہیں ہاں حدیث تو ہے آنے کے بارے میں جمعیرات میں روح آئے گی اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث موضوع درجے کی ہے اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے اس کو تو عوام اپنی طرف سے گھڑ لی ہے حدیث کے ساتھ ملا دی گئی ہے جھوٹ موٹ میں جبکہ وہ حدیث ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں ہے وہ اب سمجھئے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پھر یہ جو ولی کے نام پہ عورتیں بال بکھرا کے جو ہے رول کرتی رہتی ہیں فلاں بزرگ آگئے ہیں فلاں ولی آگئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہ کیا ہے سمجھئے شیطان میں کھول دوں گا انشاءاللہ مسئلہ شیطان وہ کیا ہے دیکھئے ایک ہے حمزاد حمزاد جو ہے انسانی جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک حمزاد ہے جیسے یہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہاں پر بھی وہ ایک پیدا ہوتا ہے جنات کی طرح وہ بھی اسی کی طرح ہو جاتا ہے تو حمزاد آ جاتا ہے وہ بھی ایک جنات کے قسم ہے سمجھئے شیطان کے ایک قسم ہے وہ آ جاتا ہے کسی کے بدن پہ بالکل باپ مر گئے تھے کسی کا اب وہ آگئے کسی کے بدن پہ بلکل باپ کی طرح بات بلکل باپ کیوں کیونکہ وہ باپ کا ہمزاد ہے باپ نہیں ہے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں ابباجان آئے ہیں کھانا کھلاو کہاں ابباجان ہے شیطان ہے بھائی شیطان کو کھلا رہے ہیں اور یہ آتا کیوں ہے کیوں سمجھئے عورتوں کے جسم پہ آجاتا ہے مزارات وغیرہ پہ جاتے ہیں جب وہاں بھی آجاتے ہیں کہتے ہیں ولی آگئے ولی آگئے جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پوجہ کرنے لگتے ہیں اس کو سلام کرنے لگتے ہیں سجدہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے شیطان کی جب لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اس کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ تو خص ہوتا ہے چاہتا بھی یہی ہے وہ کہ لوگ مجھے خدا کے درست برابر لے جائیں ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا تو جب وہ چاہتا یہی ہے اور اس طرح کرنے سے کسی کے بدن پہ آجانے سے اس کا یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو پھر وہ تو آئے گا مزا لینے کے لیے اور بے اکوف کون بن رہا ہے آپ بن رہے ہیں بزرگوں کے نام پہ بزرگ تو اللہ والے تھے وہ تو ولی تھے وہ تو اللہ کے ولی تھے لیکن یہ شیطان آ کر آپ کے بالکل عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے یہاں پر اسی لئے میں آپ سے ان مسائل کے بارے میں تذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ آج کل ہوتا ہے ایک لمبی بحث ہے میں اتنی لمبی بحث اور نہیں کروں گا ان باتوں کا جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری تھا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں